اسلام علیکم ایک نئے ویلوگ میں خوش آمدید میرا نام کامران یرسف اور امیدہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے کل اسلام آباد میں چین کے حوالے سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا مشاہد حسین سید ریناؤن جو پولیٹیشنز ہیں ان کا ایک تینک ٹینک ہے انہوں نے چائنہ ایٹ سیونٹی فائف اس ٹاپک کی اوپر ایک سیمینار کا انعقاد کیا اس کے جو میمانے خصوصی تھے ڈیپٹی پرائم منسٹر اور فورن منسٹر اسحاق ڈار تھے اس کے علاوہ چین کے پاکستان میں جو امبیسٹر ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے اس تقریب میں ایک انہونی ہوئی ایک غیر معمولی واقعہ ہوا جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دو کہ پاکستان اور چین کے درمیان ایک لانگ ٹرم سٹیٹیجک پارٹنرشپ ہے دونوں اپنے آپ کو آئرن برادر بھی کہتے ہیں اور بہت سے ایسے القبات سے بھی نوازتے ہیں جب پاکستان چین کی دوستی کی بات کریں اور فیکٹ بھی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان بڑے گہرے تعلقات ہیں لیکن لگتا یہ ہے کہ چین جو ہے اس کا جو سبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو رہا ہے خاص کر کے جب پاکستان میں سیکیورٹی کی سیچویشن کی بات کریں اور جو چین کے جو باشندے پاکستان میں کام کرتے ہیں ان کی سیکیورٹی کی حوالے سے تو کل ہوا کچھ یوں کہ بیکوز اسحاق ڈار صاحب میمانے خصوصی تھے تو اس سے پہلے جو باقی تمام سپیکرز تھے انہوں نے خطاب کیا چین کے جو امبیسٹر ہیں انہوں نے بھی خطاب کیا اور اوور آل افکورس جب انہوں نے پہلے خطاب کیا تو پاکستان چین کے درمیان جو تعلقات کی نویت ہے سی پیک ہے مختلف جو اس طرح کے منصوبے ہیں اس کا انہوں نے ذکر کیا جو یو جو ایک پبلک فورم کے اوپر تقریب ہوتی ہے یہ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی جب اسحاق ڈار صاحب بطور میمانے خصوصی خطاب کرنے آئے تو انہوں نے افکورس ایک لمبی چوڑی تقریر کی سی پیک کے حوالے سے انڈیریکٹلی انہوں نے امریکہ کو بھی کرٹیسائز کیا کہ کیسے جو امریکہ ہے وہ چین کی ترقی کو روکنے کے لیے مختلف ٹیکٹکس اپنا رہا ہے لیکن جو سب سے امپورٹنٹ انہوں نے جو بات کی اور وہیں سے آپ کہہ سکتے ہیں کانٹروورسی شروع ہوئی جو اسحاق ڈار صاحب نے کل کی تقریب میں ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ ویسے تو جو پریزیڈنٹ شی ہیں جو حالی میں جب چین کے دورے کے اوپر گئے تھے پرائم منسٹر شہباز شریف تو انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پریزیڈنٹ شی سے ایٹریبیوٹ کرتے ہوئے سٹیٹمنٹ کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں پر سیکیورٹی کی سچویشن بہتر نہ ہو اور خاص کر کے چین کے شہریوں کی سیکیورٹی کو خطرات لاکھ ہوں تو وہاں پر چین کبھی بھی سرمایہ کاری نہیں کرتا یہ بقول پریزیڈنٹ شی نے پرائم منسٹر شہباز شریف کو کہا لیکن پریزیڈنٹ شی نے ساتھ یہ کہا کہ جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو یہ پاکستان کیلئے ایگزیمشن ہے ارسپیکٹیو کہ وہاں پر سیکیورٹی کی کیا سچویشن ہے جو وہاں پر چین کے شہری ہیں ان پر جو بھی تواتر سے حملے ہوئے ہیں لیکن جو چین ہے اس کے باوجود پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لئے تیار ہے اور سرمایہ کاری کرتا رہے گا یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا اس چیز کو ہائلائٹ کرنے کے لئے کہ پاکستان اور چین کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کس نوائیت کے ہیں اس کے بعد کیا ہوا یقینی طور پر وہاں پر جو آڈینس موجود تھی اور سب کے لئے اور اسحاق دار صاحب کے لئے بھی بڑا حیران کن تھا کیونکہ جو چین کے سفیر ہیں وہ اپنی تقریر کر چکے تھے اور اس کے بعد افکرس تقریب کا اختتام ہونا تھا لیکن چین کے ایمبیسٹر نے ایکسپشنلی اور جیسے ہی اسحاق دار صاحب نے اپنی تقریر کا اختتام کیا تو چین کے ایمبیسٹر اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور وہ پوڈیم پر چلے گئے بغیر انوائیٹ کی اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں اور انہوں نے بلنٹلی تمام پبلک کے سامنے کیمراز بھی تھے انہوں نے اسحاق دار صاحب کے اس بیان کو جو انہوں نے ایٹریبیوٹ کیا پریزیڈنشی سے کہ چین جو ہے وہ ایکسپشن کریٹ کرتا ہے پاکستان کے حوالے سے ایون دو کہ پاکستان میں اگر چین کے جو سیکیورٹی چین کے جو پاشندے ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو بھی خرچات ہیں تو انہوں نے بڑا واضح کیا کہ پریزیڈنشی جو ہیں وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو اور ایون پاکستان میں جو کام کرنے والے چینی شہری ہیں جو ورکرز ہیں جو انجینئرز ہیں ان کی سیکیورٹی کو بہت محتبر سمجھتا ہے اور انہوں نے واضح کیا کہ پچھلے چھے ماہ میں یعنی کہ اس سال ایک نہیں دو دہشتگردی کے واقعات ہوئے جس میں کم از کم سات جو چینیز ہیں وہ مارے گئے ہیں چھبیس مارچ کو بشام میں جو واقعہ ہوا اس میں پانچ چینیز انجینئرز مارے گئے تھے پھر چھے اکتوبر کو جو جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی کے باہر جو دہشتگردی کا واقعہ ہوا اس میں بھی مزید دو جو چینی انجینئرز مارے گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ چین کے لیے کسی بھی طرح سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے کھل کر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا اور جو ایمبیسٹر جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کے موں کے اوپر انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اس دعوے کو مسترد کیا میں آپ کے لیے اس سٹیٹمنٹ پڑھ بھی دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ یہ ایمبیسٹر نے چین کے کہا انہوں نے کہا کہ پاکستان شد آگے چل کے وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے بلکل ایک کھل کر کینڈیٹل یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ سکیورٹی is the biggest concern for چینہ and a constraint to CPAC in پاکستان یعنی کہ جو پاکستان میں سکیورٹی کے حالات ہیں وہ ایک بہت بڑا اور سب سے بڑا concern ہے چین کے لیے اور یہ رکاوٹ ہے چینہ پاکستان اکنومک کوریڈور کے حوالے سے جو بھی منصوبے ان پر کام ہو رہا ہے اس میں جو basically جو اسحاق دار صاحب نے کیا کہا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بات کر رہے ہیں وہ اپنے جو شہری ہیں ان کو وہاں پر نہیں بیجے گا لیکن آپ کا ملک جو ہے یعنی کہ پاکستان وہ ایک exception ہے اور یہ چین کی leadership نے بقول اسحاق دار صاحب کے جب شہباز شریف چین کے دورے پر کہے تھے انہوں نے یہ کہا تھا لیکن اس موقع کے اوپر پھر جو ambassador ہیں چین کے انہوں نے clarify کیا اور انہوں نے کہا کہ جہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ شی ہے وہ چین کے جو شہری ہیں ان کی سیکیورٹی کو ہمیشہ سب سے پہلے رکھتے ہیں اور وہ سپیشلی جو چین کے شہری پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے وہ سپیشل کیر کرتے ہیں اور جب بھی پریزیڈنٹ شی کی کسی بھی پاکستان کی لیڈر سے ملاقات ہوئی انہوں نے ہمیشہ یہ بات یا اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کو چاہیے کہ جو پاکستان میں چین کے شہری کام کر رہے ہیں ان کی سیکیورٹی ان کے اداروں کی اور جو منصوبے ہیں ان کو ہر صورت میں تحفظ فرام کرے اب یہ ایک غیر معمولی بات ہے کیونکہ عام طور پر چین کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ بڑی خاموشی کے ساتھ جو اپنے کنسانز ہیں وہ پرائیوٹلی شیئر کرتے ہیں اور وہ شیئر کرتے بھی رہے ہیں لیکن اب لگتا ہے کہ وہ کھل کر پبلکلی اس معاملے کی اوپر بول رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی جو پچھلے ہفتے میری خود چین کے امبیسٹر سے ملاقات ہوئی تھی چند صحافیوں کے ساتھ تو اس میں بھی کموں بیش انہوں نے یہی باتیں کی تھی انہوں نے بڑا واضح کیا تھا کہ جو سیکیورٹی ہے وہ ایک پیراماؤنٹ ہے اور سیکیورٹی کے بغیر چیزیں جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتی انہوں نے کہا کہ اب وقت آگیا ہے کہ پاکستان کو جسے کہتے ہیں واک سر ٹاک کہ جو ہم وعدے کرتے ہیں جو بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں ان پر حقیقی معنوں میں عمل درامت کیا جائے چین کے سفیر نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر پاکستان کہتا ہے کہ یہ سی پیک جو ہے ایک ہائی ویلیو پروجیکٹ ہے تو اس کے لیے پھر ہائی لیول سیکیورٹی پاکستان کو فرام کرنی چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ باوجود پاکستان کی یقین دہانیوں کی یہ بات بھی تیہ ہے یہ بات بھی پتا چلی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان یہ جو کوارڈینیشن ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ اب وقت آ گیا کہ پاکستان کو پریکٹیکلی سٹیپس لینے ہوں گے اور یہ جو اسحاق ڈار صاحب نے جو کھل کر وہاں پر اس طرح کی بات کی کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایز تاثر یہی گیا کہ باوجود کہ بے شک چین کے شہری پاکستان مارے جاتے رہے ہیں تو چین جو ہے وہ اپنی سرمایہ کاری جاری رکھے گا تو آئی ٹھنک جو چین کے امبیسٹر ہیں انہوں نے بڑا واضح طور پر یہ پیغام دیا تو آئی ٹھنک اسحاق ڈار صاحب کو آئی م شور کہ وہ پریوی ہوں گے جو بہت سی ان کیمرا اور آف دا ریکارڈ اور کلاسیفائیڈ جو میٹنگز ہوتی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان تو ان کو آئی ٹھنک اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے اگر ہم اتنے انسینسٹیف ہوں گے پبلک فورمز کے اوپر آ کر کہیں گے کہ نہیں جی چین کو پاکستان میں ان کے جو شہری ہیں ان کی سیکیورٹی سے کوئی اتنا سروکار نہیں ہے تو نیچولی جو چین کے سفیر ہیں وہ پھر آ کر آپ کو اس طریقے سے کنٹڈکٹ کریں گے اور ایک کافی ای ٹھنک ایمبیرنسنگ سیچویشن ہوگی اور وہاں پر جو لوگ موجود تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت جب چین کے سفیر نے انپریسیڈنٹیڈ یا غیر معمولی طور پر پوڈیم پر جا کر لیے یہ کافی ایمبیرنسنگ سیچویشن تھی تو آئی ٹھنک ایٹ ایس ایمپورٹنٹ کہ جو پاکستان کی آثورٹیز ہیں جو بزنس ایز یوزول میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں چین کے ساتھ اب اس طریقے سے نہیں چلے گا چین جو ہے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے ابرتی ہوئی طاقت ہے اور جب چین کے شہری اس طریقے سے ایک ایسے ملک میں جسے وہ آئیرنڈ برادر کہتے ہیں وہاں پر مارے جائیں تو جو باقی ان کے پارٹنرز ہیں دنیا میں باقی کنٹریز ہیں تو اس کو ایک غلط میسج جاتا ہے اور وہ میسج یہی جاتا ہے کہ آخر چین کیسی ابرتی ہوئی طاقت ہے کہ جو نہ اپنی سرمایہ کاری کی اور نہ اپنے شہریوں کی جو تحفظ ہے اس کو یقینی بنا سکتا ہے دوسرا پاکستان کا اور اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے کہ یہ جو سی پیک ہے یا چین کی ترقی کو روکنے کے لیے بہت سی ریجنل اور ایکسٹر ریجنل فورسز بھی انوالو ہیں اور جو یہ بی ایل اے ہو یا مجید برگیٹ ہو یہ سپسیفکلی اگر آپ دیکھیں ٹارگٹ کر رہے ہیں چائنیز انویسمنٹ کو لیکن آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی اور ملکی انویسمنٹ کو ایسا نہیں کہ صرف چینی پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہا ہے اور بھی ممالک ان کی سرمایہ کاری موجود ہے ان کو وہ اس طریقے سے نشانہ نہیں بناتے تو کلیرلی یہاں پر ایک پروکسی لڑائی بھی لڑی جا رہی ہے لیکن جو میری چین کے ایمبیسٹر سے اور کچھ اور افیشل سے بات ہوئی تھی یہ سوال بھی ان سے ہوئے تھے کہ پاکستان تو کہتا ہے کہ اس کے پیچھے ایسے ایلمنٹس موجود ہیں جو چین کے بھی دشمن ہیں پاکستان کے بھی دشمن ہیں مثلا بھارتی خفیہ ایجنسی رو کا بھی کسی نے وہاں پر ذکر کیا جی پاکستان تو یہ کہتا ہے لیکن جو چین کے حکام تھے انہوں نے بڑا واضح کیا کہ ٹھیک ہے ہم پاکستانی آہ اتھارٹیز کے ساتھ ہیں لیکن یہ ایکسکیوز نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی بھی کسی ملک کی ایجنسی یا کوئی پروکسی وار لڑ رہا ہے تو آپ یہ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے پھر چین کے جو شہری ہیں وہ مارے جاتے رہیں ایس فر ایس پاکستان اس کنسرن آپ کی ٹیرٹری کے اندر اگر یہ واقعات ہو رہے ہیں تو آپ کو ہر صورت اس کو میک شور کرنا ہے کہ وہ ایسے حملے نہ ہو تو چین جو ہے دو کہ ہمیں سپورٹ فرام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے آپ کو جو بھی سپورٹ چاہیے ہم آپ کو دے رہے ہیں ٹیکنالوجی دینے کیلئے تیار ہیں ایکوپمنٹ دینے کیلئے تیار ہیں لیکن آپ یہ کہہ کر کہ بری از زمان نہیں ہو سکتے کہ جی اس کے پیچھے رو انوالو ہے یا اس کے پیچھے سی آئی اے کی انوالمنٹ ہے تو چین جو ہے وہ بڑا واضح ہے کہ آپ کو ہر صورت میں نو میٹر کے کتنے شدید خطرات ہیں سی پیک کو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی آپ نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ جو بھی چین کے لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں جو ان کے منصوبے ہیں جو اس کو ہر صورت میں تحفظ فرام کرنا ہے کوئی اور ایکسکیوز نہیں چلے گا تو اس لیے جو عساب ڈار صاحب ہیں ایک ایم بیرسنگ سیچویشن ہے ان کے لیے یہ اب ہمیں چھوڑ دینا چاہیے کہ چین کو ہم صرف ایک ایک نارمل کنٹری کی طور پر ٹریٹ کرتے ہیں چین ایز ناؤ این امرجنگ سپر پاور اور اب ان کے جو شہری ہیں اویسلی ان کے اوپر ایک پریمیم ہے ایسا نہیں ہے کہ اس طریقے سے ان کے شہری مارے جاتے رہیں اور پھر ہم جو زبانی جمع خرچ ہے کر کے اور کہیں جی کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس طرح کے واقعات ہو جائیں تو یہ جو ہمیں اپنی ایک جو سٹیٹیجی اس کو بدلنا پڑے گا اور مور امپورٹنٹلی پبلکلی اس طرح ہمیں انسینسٹیو نہیں ہونا چاہیے کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا ایسا تاثر دیں کہ ٹھیک ہے جتنے مرضی دہشتگردی کے واقعات ہو جائیں اس میں چینی مارے جاتے رہیں لیکن چین پھر بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کرتا رہے گا ایسا نہیں ہوگا تو ایم شور کہ ایک ہارڈ لیسنز جو ہیں وہ عساق ڈار صاحب کو ملے ہوں گے اور جس طریقے سے پبلکلی اب میں کہہ سکتا ہوں کہ چین کے سفید نے ریبیوک کیا عساق ڈار صاحب کے اس بیان کو تو ایم شور کہ اس کے بعد وہ سوچتے پر مجبور ہوں گے کہ نیکس ٹائم جب اس کے حوالے سے وہ بات کریں گے تو ایتیار سے کام لیں گے آج کے وی لوگ سے اتنا ہی مجھے آپ اجازت دیجئے اللہ حافظ